یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کتنی بڑی خوبصورتی ہے بندہ ایک نیکی کا خیال سوچتا ہے خیال خیال کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے تھے ہیں اس کی پوری کی پوری نیکی لے کھلے بندے نے حاج کا سوچا بندے نے عمرے کا سوچا بندے نے مسجد بنانے کا سوچا بندے نے کونہ لگوانے کا سوچا بندے نے کولر لگوانے کا سوچا بندے نے نیکیوں کا کوئی بھی منصوبہ بنایا جہیز بناوں گا یتیموں کی کفالت کروں گا بیواؤں کی حدمت کروں گا کوئی بھی نیکی کا منصوبہ بنایا ابھی سوچا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی پوری کی پوری نیکی لکھ دی جائے جو کی نہیں ہے جو صرف سوچی ہے اور جب اس سوچ کو عملی جامع میرا بندہ پہنا دے ایک نیکی تو تب لکھ لی جب سوچ تھی اور جب اس نے اس نیکی کے اوپر عمل کر دیا پھر ایک نہیں لکھنی پھر ابتدا کہاں سے ہونی ہے پتہ ہونا چاہیے نہ کہاں سے ہونی ہے دس سے ابتدا دس سے نیکی نہیں کی سوچی تو ایک کر دی ابتدا دس سے پھر بیس کی کسی کی تیس کسی کی سات سو کسی کی ہزار کسی کی لاک یہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے نیکی نہیں کرتا ایک لکھ دی نیکی کر لی دس سے لے کے کروڑ تک جو رب چاہے لکھ دے اور بندے نے برائی کا خیال سوچا میں یہ کام کروں گا میں یہ بیمانی کروں گا میں فلان مال کھاؤں گا میں فلان چکر چلاؤں گا میں فلان واہیات کام کروں گا خیال سوچا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا گناہ مت لکھو ابھی خیال ہے ابھی خیال ہے اس کا گناہ مت لکھو وہ خیال سے بعد آ گیا گناہ کی پلاننگ کی میں یہ گناہ کروں گا میں فلم دیکھوں گا میں ٹی وی ڈراما دیکھوں گا میں گانا سنوں گا میں غیر محرم لڑکی کو دیکھوں گا میں غیر محرم لڑکے سے چیٹ کروں گی بات کروں گی پلاننگ کر لی اللہ نے ابھی تک گناہ نہیں لکھا اور پلاننگ فیل ہو گئی اور پلاننگ کے اوپر عمل درامت نہ ہو سکا بیس سے زائد صحیح روایات کے الفاظ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پلاننگ کی گناہ کی گناہ نہیں لکھا گیا اور اس گناہ سے رک گیا یعنی ابھی نیت بنائی ہے میں فلاں گناہ کروں گا میں فلاں برائی کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا گناہ مت لکھو اب یہ پلاننگ فیل ہو گئی اس پلاننگ کے اوپر عمل درامت نہ کیا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس گناہ کو نہ کرنے کی بھی نیکی لکھ دی جائے حیال گناہ کا سوچ رہا ہے حیال گناہ کا سوچ رہا ہے اور اس کو نہ کرنے کی بھی اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ نیکی لکھ دی جائے اور اگر گناہ کر لیا تو ابتدا کہاں سے ہوگی ایک سے ایک گناہ لکھ دیا جائے جو اس نے کیا ہے اور امام البانی نے ایک حدیث کو صحیح لکھا اور دیگر محدثین نے اس کی سنت کے اوپر اعتراض کو اٹھایا ہے وہ کیا ہے گناہ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو حکم دیا رک جاؤ چھ گڑی درہ انتظار کر لو چھ گڑی کا کوئی تعیون حدیث میں مجود نہیں ہے اس سے مراد چھ منٹ ہیں چھ سیکنڈ ہیں چھ ہفتے ہیں چھ ماں ہیں چھ سال ہیں کوئی پتہ نہیں چھ گڑی رک جاؤ کیوں شاید میرا بندہ توبہ کر لے اس گناہ سے نادم ہو جائے تب تک موقع دے دو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم الشان منظر ہے اور پھر گناہوں میں الودہ ہو گیا گناہوں میں ڈل گیا گناہ کتنے زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے اپنے نام اعمال کو اپنے خاتوں کو اپنے ریجسٹروں کو صرف گناہ سے زمین سے آسمان کے مابین نہیں برا بلکہ اس کے گناہ کو تحریر کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایویڈنس اس طرح کے موجود ہوں گے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ ایسا ایویڈنس ہوگا کہ بندہ گناہ سے مکر نہیں سکے گا فلا دن اتنے پچ کتنے منٹ پہ یہ گناہ کیا ایسی ایسی عظیمشان ریکارڈنگ ہوگی کہ ریجسٹر برے ہوئے ہیں کہ اس وقت کفیت کیا تھی اس وقت سورج نکلا ہوا تھا اس وقت لمحہ یہ تھا نہیں یقین یہ دیکھ لیں اپنی ویڈیو یہ دیکھ تو کیا اس دن کر رہا تھا یہ جو ریجسٹروں پہ تحریر ہے یا جو کیسٹے بنی ہوئی ہیں یا یہ ریکارڈنگ ہے صرف گناہ نہیں زمین سے آسمان تک گناہ نہ برے ہو بلکہ اس بندے کے کھاتے زمین سے آسمان تک برے ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آکے کیا کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں بڑا ظالم ہوں اپنی جان کے اوپر ظلم کر دی یا مجھے معاف کر دے تو اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا ان الحسنات یدھ بن السیئیات اللہ تعالی اس استغفار کی اور توبہ کی نیکی کی وجہ سے گناہ کو معاف کرے گا وہ گناہ جو سوچا لکھا نہیں گیا کیا تو ایک لکھا کر کے توبہ کر لی تو مٹا دیا گیا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سمجھانے کے لئے اپنی رحمت کو کتنی عظیم و شان بات کی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے گا اس بندے کے کھاتے یہ جو برے ہوئے تھے ریجسٹر گناہوں سے اب اس بندے نے توبہ کر لی ہے ان ہر گناہ کے بدلے میں اس کی ایک نیکی کو تحریر کر دیا جائے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا گناہوں کو مٹایا نہیں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کس نسخہ کیمیاں کی وجہ سے ایک ہی نسخہ کیمیاں ہیں اور وہ توبہ ہے وہ استقفار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آکے آنسوں کا نظرانہ پیش کر کے جھک جھک کے اپنے رب کو منانے کی نیت سے توبہ کے چند الفاظ کہو تو صحیح ترمیدی شریف میں جو حدیث ہے بعض محدثین نے امام آمش کی تدلیس اس میں بیان کی ہے لیکن اصولی طور پر مفہوماً مفہوم کے اعتبار سے حدیث درست ہے اور عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا آپ نے بھی سنا ہوگا کفل نامی ایک شخص ہوا کرتا تھا بن اسرائیل میں بڑا بیمان تھا بڑا برا تھا برائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں تھا جانا دیتا ہے تاک میں لگا رہتا تھا شراب پی رہے ظلم کر رہے بے ہیائی کر رہے ایک مجبور عورت اس کے پاس آگئی اس نے کہا ساٹھ دینار کی ضرورت ہے کہا ساٹھ دینار تو میں دوں گا اپنی عزت کو میرے حوالے کر دے اس عورت کے گھر پتہ نہیں کیسی مجبوری تھی اس نے اس مجبوری کے تحت کفل سے یہ سودھا کر لیا کفل نے سارا معاملہ سر انجام پانے کے بعد معاہدہ تیج پانے کے بعد اس عمل کی طرف ہاتھ کو بڑھایا تو وہ عورت مجبور اور بے بس عورت کامپنے لگی تھر تھرانے لگی کہنے لگا روتی کیوں ہے گھبراتی کیوں ہے کامتی کیوں ہے میں تیرے پہ ظلم تو نہیں کر رہا میں تیرے پہ زیادتی تو نہیں کر رہا میں تیرے پہ جبر اور تشدد تو نہیں کر رہا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے معاہدہ ہوا ہے لیندن ہوا ہے کنٹریکٹ ہوا ہے ساٹھ دینار دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں تیرے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہوں کہنے لگی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ تجھے کیا پتا میرے گھر کیسی مجبوری ہے اور میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں ہے مجبور ہوں بے بس ہوں میری عزت کو میرے احترام کو میرے پردے کو کسی غیر محرم نے آج تک نہیں دیکھا آج ایسی بے بس اور بے کس ہو گئی ہوں کہ غیر محرم کس ہاتھ پہ اپنی عزت کو نلام کر رہی ہوں اگرچہ مجبور ہوں کہاں پڑی ہوں اللہ کے حافظ سے اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی کفل کے دل پہ اس عورت کیا یہ چند جملے کیسے ٹوٹے کیسے دل کی دنیا بدلی کہ عورت مجبور بھی ہے عورت بے بس بھی ہے عورت بے قس بھی ہے پھر بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہی ہے اے کفل تو تو مجبور بھی نہیں تھا تو تو بے بس بھی نہیں تھا تو تو سینکڑوں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا مال کھاتا رہا شراب پیتا رہا بچیوں کی عزتوں کو لوٹتا رہا ایک عورت مجبور و بے بس اپنے رب سے ڈھا رہی ہے کفل تجھے کیا ہوا اگلے دن صبح بڑا ٹائم بیٹھ گیا لوگ کہنے لگے کفل کہاں ہے کفل کو ڈونڈا جائے کہا شراب کے نشے میں دوتے پڑا ہوگا اپنے گھر کے اندر ابھی آ جائے گا اٹھ کے بھئی مان جب کافی دیر تک وہ نہ آیا تو لوگ اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچے اور اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچانا مقصود اور مطلوب تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ الْكِفْلَ کفل کی زندگی میں ایک رات ایسی آئی تھی کہ جس کے اندر اس نے ندامت کے دو آنسو بہا دیئے تھے اور اپنے رب کے سامنے گڑگڑا اٹھا تھا اور اسی رات فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر دیا تھا اے لوگو دیکھ لو تمہارے رب نے اس کفل کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اِنَّ اللَّهَ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ یہ حدیث بھی اس طرح کی حدیث کو تقویت پہنچاتی ہے کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے ہر بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے مَا لَمْ يُغَرْغِرْ جب تک روح اپنی آہری ایڑی یہاں پہ حلق کے اوپر جب ایڑی مارتی ہے نا روح جب نکلنا شروع کرتی ہے تو اس کا پاؤں آہر میں نکلتا ہے حلق کے اوپر ایڑ لگا کے اس وقت حلق سے ایک غرغر کی آواز آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے یہ شبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ موجود ہے اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے